ڈاکٹر علامہ محمد اکباد بہت بڑی شکسیت کرنا جب غیر آپ کو سر کا خطاب دیں تو پھر کوئی تو بات ہے اپنے تو اپنے اور غیروں نے کہا اور ڈاکٹر ایٹ کی دگری آتی آتا سر کا خطاب آتے پھر بہت بڑے فالسفی تھے خودی کا تصور جو آپ نے تحریر کیا ہے اس کی مثال نہیں چلو ساری باتیں ایک طرف آپ کو آقا نے زیارت کروائی اور حکیم الامت کا لقبیت آتا نعر تکریم نعر رسال نعر حید علماء حق علماء حق میں قبلہ لامہ سب خود کیا تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ بھی دلو افرود ہو چکے ہیں میں نے اقبال بکٹر اقبال کی رات کر رہا تھا اور میں نے کہا تو یہ سارے منسف تو ایک طرف میرے حضور نے زیارت کروائی اور حقیم الامت کا لفت جو ہے ہوا ہوا تھا پھر حضرت شیر ربادی آپ کا یہ طریقے کار ہوا کرتا تھا کہ آپ جو پہلی سب خود اس میں جو شریعت اور طریقت کا پبند بندہ ہوتا اس کو کھڑا کھڑا اور جب پتا چلا ڈاکٹر آئے اقبال صاحب آئے پیچھے کسی سب میں کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے خبر دی کہ علامہ اقبال آئے اور آپ نے بازو سے پکڑ کر اپنے پاس کھڑا کیا اور پیچھے پہلے والی سب میں کھڑا کیا کلندر لہوری کا فتار علامہ عبدالستان نیازی صاحب میں آپ کا حوالہ دے کے بات کو آگے لے کے دانا چاہتا ہوں بہت بڑے احل سنت کے عالم دین اللہ رب العزت کروڑ اور رحمتوں کا نزول فرمائے پائے آپ کی ملاقات ہوئی آپ کے گھر کے ایک ملازم سے ڈاکٹر اقبال کے گھر کا ایک ملازم تھا اس سے ڈاکٹر عبدالستان نیازی صاحب کی ملاقات ہوئی اس نے پوچھا کہے مجھے اقبال کے بارے میں کچھ بتاؤ آپ میں کہا جی کتابیں پھری ہوئی ہیں اقبال کے بارے آپ کا اپنا فلسوا جو ہے آپ اپنا فقیرانہ رنگ جو ہے وہ کتابوں میں نظر آتا ہے آپ نے کہا نہیں وہ بات بتاؤ جو کتابوں میں نہیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا ایک تو سبحان اللہ بھی کہیں اور ہو سکے تو یہ جو خالی جگہ ہے اس کو پور کرتے ہوئے خاص کریں کہ جو کامرابین جو ہیں ان سے پیچھے جو دوست بیٹھ گئے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ ذرا آواز آپ کی آجائے آجائے اٹھ کے آجائیں آجائے آپ کو محفل میں آپ کا آنا بھی بڑا مشکل ہے اور کہ آجائیں تو اٹھ کے آنا اور مشکل ہے دو چار بندے کھڑے ہوئے باقی بس دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہم ہی ہیں جو محفل میں آئے بیٹھے سارے دو دو قدب آپ کو حضور کے مدینہ پاک کا بات سا آگے تشریف ہے آجائے بیٹھے بیٹھے آگے کھڑے ہوگے آنا ہے تو آجائے تاکہ پیچھے آنے والے دوست باپ بیٹھ سکتے اچھا جو بات لمبی نہ ہو جائے میں اس کو جلد از جل مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوتا کہا وہ بات بتاؤ جو کتابوں میں نہیں ہے آپ رو پڑے آپ کے ملاجب کو تھو وہ رو پڑے کہا رو کیوں روئے کہا بس بات ہی اتنی کیاری آئے مجھے وہ سوچ کے رونا آتا ہے وہ تصور سامنے ہے میں خوشی سے رونا ہوں کہ بات کیا آتا ہے بات کا یہ ہے کہ رات کا وقت تھا تحجب قبل نمازِ فجر کہا میرے دروازے کی جو کنڈی تھی وہ کھٹ کھٹائی جیسے دروازہ کھٹ کھٹایا میں سویا ہوا اٹھا اور آپ کے ہاتھ میں ایک جھنگ تھا مجھے دیا کہا جاؤ ایک مہمان آیا ہے اس کے لئے لسی لے کے آؤ کہا وہ بات جو بتاؤ جو کتابوں میں نہیں ہیں کہا جاؤ لے کے آؤ کہا میں نے کہا رات کے اس وقت میں کونسا مہمان آیا کہا بس میری کمرے میں نظر پڑی تو کمرے میں اتنی روشنی کہ اس سے پہلے ایز ہی روشنی میں نے دیکھی نہیں اجالہ بھی اجالہ نور ہی نور تھا میں اچانک میں نے کمرے میں کچھ دیکھا ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا جس کا چہرہ چودھویں کے چانس سے بھی دیادہ چمکتا تھا کہا میں نے کہا چلو میں پوچھ لوں گا بگر ہاتھ میرے جد میں آنکھ ملتا ملتا باہر گیا اور یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں جاؤں تو جاؤں کدھر نہ تو اس وقت میں دکان کھلی ہوگی اور کہاں جاؤں لسی لینے کے لیے کہا چلو دیکھنا ہوں کہ ان چوک میں جاتا ہوں سفر کرتا ہوں کہ جیسے میں تھوڑا سا آگے بڑا تو ہمارے مکان کی گلی جہاں ختم ہوئی وہاں ایک نکر تھی وہاں نکر میں ایک کھوکھا بنا ہوا تھا کہا اس سے پہلے میں نے وہ کھوکھا کبھی نہیں دیکھا اب میں گیا تو وہاں ایک بابا بیٹھا تھا جو لسی بنا رہا تھا سبحانہ دا کہیے یعنی کہا ایک بابا لسی بنا رہا تھا میں نے کہا بابا یہ لسی جو ہے مجھے مل سکتی ہے مجھے لسی دے بابا نے جگ لیا لسی ڈال دی اور میں نے کہا کہ کتنے پیسے کہا لے جاؤ لسی اقبال سے میرا معاملہ چلتا رہتا ہے میں جانوں اقبال توجہ ہے بات مکمل کر لوں یا صوفہ دیکھ رہا ہے دیکھ لو میں کرلوں کا کوئی بات نہیں میں ناد خان کو دعوت دے دیتا ہوں آگے بڑھو ایسے دنینا سنا جاتا ہے جیسے آپ سن رہے ہیں یہ میں بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں اور بہا حوالہ گفتگو کر رہا ہوں ایک ملکے محبت وارا نعرہ لگاؤں میں آگے بڑھو نعرہ تنبیر نعرہ جیسال نعرہ حیدری نعرہ حیدری گنامی قدر اب تو بچو ہے کہا بابا لسی دے دو بابے نے لسی دی کہا کتنے پیسے کہا اقبال سے میرا معاملہ چلتا رہتا ہے تم لے جاؤ کہا میں اور پریشنان ہوگیا یہ بات کیا ہے کہا جب میں گھر گیا تو علامہ صاحب نے دو گلاس لسی کے مہمان کو دیئے اور پھر مہمان نے اپنے ہاتھوں سے ایک گلاس ڈال کے اقبال کو دیا کہا اب تم بھی پیدو کہا اس کے بعد اقبال اس کو روانہ کرنے کے لئے باہر آئے کہا میں نے پہلا قدم تو باہر جاتے ہوئے دیکھا پھر دوسرا کہاں رکھا مجھے نظر نہیں آگا میں پاہر گلی میں دیکھنے کے لئے گیا یہ بہمان ہے تو اے کون تور تک مجھے وہ شخصیت نظر نہیں آئی پھر میں دور کے اسی کھوکے پہ گیا تو وہاں نہ کھوکا تھا اور نہ ہی کھوکے والا تھا بالکل کچھ بھی نہیں میں واپس آیا میں نے اقبال سے ہاتھ جور کے کہا کہ مجھے بتائیے وہ کون تھا جو رات کو آیا تھا وہ کون تھا جو رات کو آیا تھا اور رات کو رات کس نے دکان بتائیے اقبال مجھے بتائیے آپ نے کہا وعدہ کرو کہ میری زندگی میں کسی کو نہیں بتاؤ گے ہاں میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر بتا دینا اس سے پہلے نہیں بتا تھا کہا وعدہ کہا سنو جو مہمان کھر میں آیا تھا وہ خاجہ مہمدین چشتی اجمیری تھا اور جو باہر کھوٹھا لگا کے بیٹھا تھا وہ داتا لی ہجمیری اللہ سوال مہمدین تیسہ آپ کی بڑی شکر اصلا گناہمی قدر جو باہر تھا وہ داتا لی ہجمیری تھا جو گھر میں آیا تھا وہ خاجہ مہمدین چشتی ہجمیری تھا یہ خاجہ وہی ہے جو اس نے لول آپ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے کھاؤ گے دونوں ہا کوئی ہاتھ لیچے نہ رہے وہی کلمہ جو خاجہ کو دیکھ کے پڑھتے رہے وہ کلمہ جو تاتا لی ہجمیری پڑھاتے رہے وہی کلمہ اقبال میں کہا ہے لا الہ اللہ 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 میں تجھے کلمہ حق کا باشرہ دے جاؤ اچھاؤ دونوں ہاں کوئی ہاتھ نیچے نظر نہ آئے دونوں ہاں کو لگ چاہیئے مرکے کہیئے اللہ 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 خوبی ہے سیخ پشاں خوبی ہے سیخ پشاں اللہ 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 یہ دور ہم نے یہ دور پراہیم کی پراہیم کی بلاش میں ہے یہ دور ہم نے پراہیم کی راہیم کی بلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں اللہ 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 اگر شیف اگر شیفت ہے جمع کی آسپینوں میں اگر شیفت ہے جمع کی آسپینوں میں مجھے ہے حکم آزام لا اللہ 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 شید بیٹھے ہیں علماء بیٹھے ہیں آزامیں کو اُدھر بھی ہوتی رہی ادھر بھی ہو رہی ہیں آزام تو کربلا کے میدان میں بھی ہوئی اور آزام یہ بھی بھی دیتے رہے اور اقبال فرماتے ہیں دونوں میں خرقیا ہے الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی آدھار مجاہد کی آدھار اور پرماز ہے دونوں کی جسی ایک خجا میں کرکس کا جہاں اور ہے شہی کا جہاں اور اگر شیفت ہے مجھے مجھے بھیڑا مانگ ہے کی آدھر بھی دونوں میں تیتے رہے اگر شیفت ہے بھیڑا بھیڑا مانگ ہے کی آدھر بھی دونوں میں تیتے رہے مجھے ہے خود میں آزام دمکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ آج اسلام زندہ ہے تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں کربلا کی بات ہوئی تو بتاتا چلوں کوئی اور نہیں سید کا دامن خامتے کہوں گا کوئی اور نہیں وہ حسین ہے وہ حسین ہے جس جس کا عقیدہ میں خاجہ بوئند دنچشتی اجبیری کو ساتھ لینے کے چل رہا آپ نے کلم اٹھا کے کہا شاہ سو جائے پادشاہ سو جائے دیئے سو جائے دیئے پناہ سو جائے سالہ نادا دست دل دست یوی حقہ کے بنائے لا الہ عصد حسین عصد حسین عصد حسین عصد حسین حسین کرنا شہید ہوتا دعات کھل کھل یزید ہوتا نبی کی سنت آیاں نہ ہوتی خدا کے خرمے آزان نہ ہوتی اسلام کا عقل ہی رنگ ہوتا پشل کے چہرے سیزان ہوتا آپ سانے گھنے سناتا پھلتا بھار ظلم اٹھاتا پھلتا امداد نگل میں اگر حسین ان کو اسلام ٹھو کرے خدا پھلتا اسلام ٹھو کرے خدا پھلتا یہ نغمہ پھشلے خدا پھلتا امداد نگل میں امداد نگل میں رغانہ ہی بابر یہ نغمہ پھشلے خدا پھلتا امداد نگل میں رغانہ ہی نہیں فابر کہار خوک خدا ہی ترسو جا ہی ایک ہاتھ داتا علی کے نام پر دوسرا خاجہ مہین الدین کے نام پر کھڑا کر کے اٹھاؤنا ولیوں قماننے والا سنوحان لہرہ لہرہ کے ملکے گئی ہے اللہ 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 اور امچی نہیں ہے ادھر یزیدی حسین سے پوچھ رہے دیکھ سب کچھ گربان کر گیا کچھ بچا بھی ہے اب بھی وقت ہے جو ہم کہتے مان لے اب حسین پاک میں جو کہا ہے جو بچا ہے جو لطا ہے ایک شیر میں شاعر میں لکھ دیا حسین پاک سے پوچھا حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے کچھ بچا بھی ہے حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا ہے لائے والا اللہ 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 کیا ہے تُو میں مطاعِ غرور کا سودا فرید سود و جیان نائلہ حل دردہ آرے تھے خدا یا جی زمین تیری نہیں تیری نہیں تیرے آوازی نہیں کیا کیا بتاؤ تیارے اس نے اپنا مقام پیدا کر نیا دمانہ نئے خوب و شام پیدا کر میرا تری امیری نہیں شکیری ہے شکیری ہے خودی نبی لریدی منعام پیدا کر خوبی کو کل پھولا نہیں کنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری اللہ کیا ہے اللہ 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 تنہایو کوہ ممعشق کبھی مولا علی خیب اور شکر عشق اقوال پڑھ رہا ہوں آگے آئے اندرائی میں اگر وقت نماز اگر روحوں کے دمی بوز ہوئی قوم حجاد ایک تھی چھپر کھڑے ہوگئے محمود و آیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و مختاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبی ایک ہوئے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے تیرے تابع کو جبینوں سے بچایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں قبلہ شکوہ اقبال کا ہے جواب دے کے جاؤں گا عام بندے کی بات نہ میں کرتا ہوں نہ میں کر رہوں یا تو پھر شکوہ اقبال نے نہیں لکھا تو پھر بات کی دیئے مولا تیرا خار تھا اس میں بودھیں پاک کیا ہم نے خجدے کیے ہم نے تو ملا نہیں ہم نے رہ گئی آؤ سنو آگے بات کرنا چاہتا ہوں تو بچو کی دیئے گا کہاں اقبال نے مولا تیرا خاربات نہیں تھا ہم نے کیا تم ملا نہیں اے میرے پروردگاری عالم خجدے کیے تم ملا نہیں تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے تیرے قابل کو جبینوں سے پھر شایا ہم نے پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں یہاں تک پڑھتا تو ملا مولوی کچھ بھی کہہ سکتا تھا مگر میں عالم دین کا دامن خام کے یہ بات کر لیوں یہاں تک کہاں دو علماء کے خطوے اقبال تک پہنچے کہاں کیوں خطوے دیرے کہ تو رب سے شکوہ کر رہا ہے کہاں میں رب سے شکوہ نہیں خوال پوچھ رہا ہوں جواب رب نے دیا جواب شکوہ کی صورت میں اقبال کیوں کہتا ہے میں ملتا نہیں کہاں میں تو ملتا ہوں ہم تو مائل و کرم ہیں توی شائل ہی نہیں یاست خوال پوچھ رہا ہوں شکوا کیا ہے پھر جماعت ایشاہ ملائے کہ اکمال پوچھنے رہے مولما کام بڑا بھول ہے یوں تم مرزا بھی ہو سید بھی ہو افغان بھی ہو بتاؤ تو ہمیں کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تو بڑا بھول رہے ہیں کہ میں نماز میں نے پڑی اداعنے ہم نے دیا جہاں نے کھیا ہو کہا رہ گئی رسمِ عذاب روحِ ملالی نہ رہی فلس پہ رہ گیا تلقینِ بزالی نہ رہی ہم تو مائل وقت کوئی شائر میں راہ دکھلائیں کسے غاربِ منزل ہی نہیں لے تربیت آمدو ہے جو اور ایک قابل ہی نہیں لے جسے تعمیر ہو آدم یہ وہ گل ہی نہیں لے کوئی قابل ہو تو ہم شاہ نے کہی دیتے ہیں دھونڈنے والوں کو گل مکائی کتے ہیں آخری شیر پڑ کتے گل مکی گل مک جائے گی کوئی لوگ پتہ لگے جائیں گے گل ہے گی مالک مجھے بتا تو ملتا کیسے دامے حج کرنے سے نہیں ملتا میں صرف نمازوں سے نہیں ملتا جتنی مرضی مسجد زمیر کروالو میں نہیں ملتا جوزے رکھتے داؤں نہیں ملتا صرف 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 تماس کے چکروں سے میں نہیں ملتا مولا کیسے ملتا کم یوں ملتا مولا کیسے جواب شکوہ کا آخری شیر جو جو شکوہ کیا اس کا رد کیا ہے اور جواب بھی نکتا ملتا مولا کیسے کم یوں ملتا کہا کی محمد سے بات رکھتا یہ جہاں چیز ہے کیا ہے لا حکوم لا احاہ اللہ یا میں نے اتبال کو بڑا اتبال کو بڑا میں نے کوئی ایسے ریڈی والے چھولے میں چھولے والے شاعر کو میں نام پڑھتا ہوں اور نہ ہی آئیتہ کبھی سوچا جا پڑھ میں اتبال کو پڑھنا پڑھ کلندر الہوری کو پڑھتا ہوں کلندر الہوری کے نام پر سوالی یا نشان کھڑا ہونا ہوئی نہیں سکتا سننی ہو اور سوالی یا نشان آجے نہیں ہو سکتا تو آؤ اگرامین قدر میں دعوت دے رہا ہوں حدیعہ نام کے لیے آرہا ہائیتہ شکلات چکے ہیں اور